اردو تیسری جماعت سبق نمبر ایک حمد حمد کا کیا مطلب ہے حمد کا مطلب ہے جس میں اللہ تعالیٰ کی تعریف کی جاتی ہو سبھی کچھ خدا نے بنایا ہے بھائی ہے اس کی نگاہ میں ساری خدائی یہ خوش رنگ پھول اور پھل پیارے پیارے یہ دن اور سورج یہ رات اور تارے یہ آگ اور مٹی ہوا اور پانی سبھی کچھ خدا کی ہے مہربانی ہر ایک شعہ پہ میرے خدا کی نظر ہے وہ سب جانتا ہے اسے سب خبر ہے اجالہ ہو یا چھارہا ہو ہندیرہ ہے اس کی نگاہ میں ہر ایک کام میرا وہ سب کچھ برا اور بھلا دیکھتا ہے خدا دیکھتا ہے خدا دیکھتا ہے اب یہ جس طرح ہمارے پاس یہ پہلا شعر ہے تو اس کے اندر ہمیں یہ بتایا گیا ہوا ہے کہ خدا جو ہے وہ سب کچھ جانتا ہے اسے کچھ بھی چھپا نہیں ہوا اس کے نگاہ میں جو ہے وہ ساری دنیا ہے دوسرے شعر میں ہمیں یہ بتایا گیا ہے کہ یہ جو پھل پھول سورہ چاند رات اور دن بنایا گیا ہے آگ مٹی ہوا پانی بنایا ہے یہ سب کچھ حسی کی مہربانی ہے اس کے سوا کوئی یہ چیز نہیں بنا سکتا پھر یہ اس شعر میں دوبارہ سے یہی کہا گیا ہے کہ اس کی ہر چیز پہ نظر ہے اس کو سب پتا ہے کہ کیا ہو رہا ہے دنیا میں اس کو سب خبر ہے پھر چاہے روشنی ہو یا اندھیرہ ہو اس کی نظر جو ہے وہ ہر کام کے اوپر ہے وہ سب کچھ جانتا ہے اس کو سب پتا ہے پھر چاہے وہ برا ہو یا بھلا ہو خدا سب دیکھتا ہے